بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 آج ہم اردو کا کام کریں گے اردو کا کام آج ہم کریں گے ہماری ورکشیٹ 4 ہے ورک بوک پہ ورک بوک کی ورکشیٹ 4 پیش نمبر 45 پہ موجود ہے آج ہی ہم پیش نمبر 46 پہ کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پیش نمبر 45 یہ ہے سرگرمی ہے ہماری کہ دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھی اور بتائیے کہ کون سا عمل نقصان دے ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیے کہ یہ کس طرح کے نقصان کی وجہ بن سکتا ہے یہ تصویر دی ہوئی ہے تصویر میں دیکھیں کہ دراز کھول کے یہ بچہ اوپر جو ہے ایک جو کھلونا اس کا پڑاو ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ہم لکھیں گے کہ کھلے دراز پر کھڑا ہونے سے گرا جا سکتا ہے اب دوسری تصویر میں دیکھیں کہ اس کے فادر نے اس کا ہینڈ پکڑا بھی ہوا ہے روڈ کروز کرتے ہوئے لیکن اس کا وہ جو بچہ ہے وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے روڈ کروز کرتے ہوئے وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ بچہ غلط طریقے سے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے حادثہ ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ہے یہ بچہ ہے یہ چولہ اوہن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس چولہ اوہن کھلونے چھوڑ کر وہ بٹن کے ساتھ لگاو ہے چولہ اوہن کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ چولے کے بٹن کو چلانے سے آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس تصویر میں بچے کے پاس پٹاخے ہیں اور وہ ان کو جلانے کی اور کوشش کر رہا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کو چاہیے گھما کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس تصویر میں بچہ پٹاخے کو آگ لگا رہا ہے جس سے ہاتھ جل سکتا ہے جگہ کم تھی اس لیے اسی طرح سے لکھ لیا گیا آپ کو جیسے ایزی لگی آپ اسی طرح سے لکھئے گا لیکن اگر مناسب سمجھیں تو آپ اسی طرح سے لکھیں گے اس تصویر کا اس کی اوپر لکھ دیں اس تصویر کا اوپر سے یہاں وہ ترچھا آ جائیے گا اس تصویر کا بھی اوپر سے نیچے آ جائیں تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم اسی تصویر کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور یہ جو پچھر ہے اس تصویر کا بچے کے بارے میں وہ بھی ایسے اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں تاکہ پتا چلے کہ ہم اسی تصویر کے اوکوڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہ لکھنے کے بعد پیش نمبر آپ کا ہے فورٹی سکس فورٹی سکس پہ کیا ہے یہ بھی سرگرمی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو مدرجہ زیل مقامات پر ہدایات کا بورٹ تیار کرنے کے لئے دیا گیا ہے تو آپ کیا ہدایات دینا چاہیں گے ساتھیوں کی مدد سے یہ سرگرمی کیجئے کم از کم پانچ نکات لکھنے ہیں سب سے پہلے ہے ریلوے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن میں آپ دیکھیں زیادہ حجوم نہ بنائیں ریلوے اسٹیشن پہ آپ نے کہا تھا کہا ہے زیادہ حجوم نہ بنائیں اس کے بعد ہے عوامی پارک اس پہ لکھیں گے پورا کرکر پورا دان میں ڈالیں اس کے بعد ہے بس ٹاپ اپنے سمان کی خود حفاظت کریں سکول کینٹین کتار بنائیں ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں پھر ہے لائیبریری لائیبریری میں ہم ہدایت کا بورڈ ہے کتابوں کی حفاظت کریں پھر ہے بینک کے باہر بل جمع کروانے کی جگہ پہ اپنی باری کا انتظار کریں یہ ہے ہدایات جہاں پہ آپ نے جو لکھنا ہے اگر آپ یہ بس ٹاپ ریلوے سٹیشن ان مقامات پر ہدایات کا بورڈ لگانے پہ آپ ان کے علاوہ کوئی اپنے سے بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے لکھنا ہے ساف ہے انڈ ریٹنگ میں اور اس کی پک بنا کے بھی بھیجنی ہے اور اچھی طرح سے لرننگ بھی کرنی ہے اللہ حافظ